نیتن یاہو کی پھر بزدلانہ دھمکی حزباللہ کے نئے سربراہن کو بھی نشانہ بنانے کا ایلات سہونی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لپنان سے نہیں بلکہ ایران سے ہے حزباللہ ماضی کے مقابلے میں کمزور پڑ چکی اسرائیلی زیر دفاع یویف گیلنٹین ایویدن یاہو کے حکم پر اپنا دوارہ امریکہ ملتبی کر لیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ایرانی وزیر خارجہ عباس راکجی کی سعودی ولیہ حد سے ملاقات سعودی عرب اور ایران کے تعلقات مختلف شعبوں میں فروغ پر تباتا ہے خیال دونوں راہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور کوشفوں پھر بھی بات چیت کی کیمرہ حیرز بھی باجن کی اسلام مخالف پالیسی پر قائم امریکی نائف صدر کیمرہ حیرز نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر سب کو تشویش میں اردال دیا کیمرہ حیرز کے بیانے نہ صرف اس کے سیاسی طور پر نیپلید ہونے پر بلکہ خطے میں امریکی دشمن ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ کے راکھ جبالیہ میں صحافیوں کے گروپ پر حملہ ایک صحافی شہید الجزیرہ کے کمرہ آپریٹر فادی الوحیدی کو گردن میں گولی لگی شدید سخمی وفاقی کابینہ کا خصوصی اجراس آج طلب خصوصی قانون سازی ٹیبل ایجنٹے کے طور پر پیش ہونے کا امکان اجراس میں ایس آئی اکسی اور مختلف ممارک کے ساتھ ایم او یوز اور محایدوں کی منظوری دی جائے گی سعودی وزیر سرمیہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی سربراہی میں آلہ سطح کے تجارتی وفقی پاکستان احمد وفاقی بزراء اور دیگر آلہ حکام نے وفقی استقبال کیا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو عرب جولر سرمیہ کاری کا محایدہ متوقع فریم برد تیار مزارت تجارت کے مطابق سعودی عرب کے جارب سے دوہزار ستائیس تک پانچ عرب جولر سے زائد کی مجموعی سرمیہ کاری ہوگی دوانائی کانکنی ماتنیات ذرات بزنر سیاہہ سنت اور افرادی قوت سمیت تیس مختلف شعبوں کے محایدوں پر دستخط کیے جائیں گے چینی وزیراعظم کی پاکستان عوض پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجراز بلائے جانے کا امکان قومی اسمگی اور سینڈٹ کے تمام عملے کی چھٹیاں منصوب مشترکہ اجراز صرف چینی وزیراعظم کیلئے بلائے جا رہا ہے ذرعی شعبہ بھی ٹیکس کے نرقے میں آئے گا ذرعی شعبہ پر ٹیکس کے اطلاف آئندہ سال یکم جلائے سنو کا وفاقی وزیراعظم محمد اورن سیب نے بتایا کہ ذرعی شعبہ پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی سی پیک مشتری منصوبے کے قرض کی ری پروفائلنگ پر مضبط پاچھل رہی ہے پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجراہ ساتھ ممالک کے سربراہن اور دو ممالک کے عزرہ خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی شہر اکتدار بھی تیاریاں وفاقی دار حکومت کو مزید خوبصورت بنانے اور سجانے کا کام جاری کنرنشن سینٹر کی تزین اور رائش کا کام بھی تقریب بر مکمل اسلام آباد اور راولپنڈی میں تین روزہ تاتیل کا ایرا حقوق کی بات کرنے ہم آپ کے ساتھ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات وزیر داخلہ کی ریاست مقارف قوتوں کو وارننگ ہتھیار کی نہیں حقوق کی بات کریں جو ہتھیار اچھائے گا وہ ہمارا دشمن ہے محسن نقمی نے پریس کانفرنس میں کہا کل اتم پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی شراختی کار بھی بلوک ہوگا جرگے کی آر میں متوازی عدالت نہ لگانے دیں گے اور ریاست مقارف اقدامات میں ملوث اناثر سے کوئی ریایت نہیں ہوگی فسادی کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی آئینی ترمیم رکھوانے کے لیے پیڑھے کی سر توڑ کوشش ہیں تحریک انصاف کے وقت کی مولانا فضل الرحمان سے ایک اور ملاقات وقت کی جوئی وائی سربرا سے مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اپنے مسوودے پر اپنی سفارشات پیش کی موسیقی